وَعَوْفُوا بِعَدِ اللَّهِ اِذَا عَحَتْتُمْ یہ جو چند آیات اب آگے آ رہی ہیں یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں اس میں کافی مفسرین کے بابین اختلافات بھی ہیں لیکن میں نے جتنا بھی غور فکر کیا ہے اور جن حضرات کی آراء سے مجھے اتفاق ہے وہ میں بیان کروں گا باقی ساری آراء میں بیان نہیں کر سکتا یہاں میرے نزدیک یہاں سے اصل میں اہل کتاب کی طرف روح سخون ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مکی سورتوں میں اہل کتاب سے براہ راست خطاب نہیں ہے یا بنی اسرائیل یا احلال کتاب نہیں ملے گا لیکن سورہ انام ہی سے بات شروع ہو گئی تھی کچھ دک کچھ ان کی طرف روح سخون ہے اشارے ہیں اس لیے کہ یہ دور ایسا تھا کہ جس میں مدینہ میں خبریں پہنچ چکی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اہل کتاب کے کان بھی کھڑے ہو چکے تھے ان میں سے کچھ لوگ تھے پہچان بھی چکے تھے اور وہ یہ کہ گویا کہ منتظر بھی ہوں گے کہ اب ہم ان کی تصدیق کریں گے درہا اور دیکھ لیں درہا اور ان کی بارے میں صحیح معلومات ہمیں حاصل ہو جائیں کچھ لوگوں کے اندر حسد کی آگ اسی وقت سے بھڑک چکی ہوگی وہی ہے کہ جنہوں نے سکھا پڑھا کر پوچھا تھا کہ ان سے پوچھو اگر یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ بنی اسرائیل بزر کیسے پہنچ گئے تھے یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے حضرت ابراہیم تو فلسطین میں لیتے تھے الخلیل میں وہ دفن ہیں یہ بزر کیسے پہنچ گئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نے کر وہاں سے آئے تو پوری سورہ ببارکہ سورہ یوسف جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا شکل بنی کیا سبب بنا کیا حالات تھے جن میں کہ بنی اسرائیل وہاں جا کر آباد ہوئے تو اس طرح سے اب یہاں پہ حصل میں روئے سخت ان کی طرف ہے اور دیکھو اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم وہ عہد کر چکے ہو جو بنی اسرائیل سے ازا خذ اللہمی ساقکم جو بار بار آیا ہے یہ تم تفصیل تو پھر جو ہے مدنی صورتوں میں آئی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ بعد میں نازل ہوں گی ابھی گویا کہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تاکہ جو ان کے صاحب علم ہیں وہ بات کو پالیں سمجھ لیں عاقلہ رہا اشارہ کافی اور اپنی قسموں کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد مت توڑا کرو اور اس پر تم نے اللہ کو کفیل بنایا ہے اللہ کو گواہ بنا کر قسمیں کھائی ہیں اللہ کو گواہ بنا کر تم نے عہد کیے تھے اللہ جانتا ہے جو کچھ کے تم کر رہے ہو اللہ کو گواہ بنایا ہے